موسیقی موسیقی اسلام علیہ وسلم پروگرام نیوز لائن ویڈ سعود زفر میں آپ کو خوشنا مدید کہتے ہیں پروگرام کا آغاز ہم کریں گے آج ایک اور افسوسناک خبر سے جب صوفیہ اکرام کی سرزمین صوبہ سندھ میں خون کی ہولی کھیلی گئی ہے سہون شریف میں حضرت عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ لالچہ باز خلندر کے مزار پر خود کو شملہ کیا گیا ہے جس میں اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق غیر مصدقہ اطلاعات مل رہی ہیں جس میں کئی افراد شہید ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید تیس سے زائد افراد شہید ہوئے ہیں اس حملے میں اور سو کے قریب زخمی ہے کیونکہ یہ ایسے وقت پر یہ حملہ کیا گیا ہے اور مزار کے اہاتے میں کیا گیا ہے جب بہت بڑی تعداد میں زائرین مزار پر اپنی منت مرادیں مانگنے کے لیے آتے ہیں اور جمعیرات کے روز خاص طور پر بہت بڑی تعداد مزار میں جمع ہوتی ہے پورے ملک سے بلکہ بیرون ملک سے بھی لوگ حضرت لال شہباز خلندر کے مزار پر حاضری دینے کے لیے پہنچتے ہیں اور یہ روزانہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا ہے اور جمعیرات کا وہ خاص روز ہوتا ہے جب بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور آج ہی دہشتگردوں نے یہ انتخاب کیا کہ وہاں پر اپنی مضموم کاربائی وہ سر انجام دیں پانچوہ دن ہے اور ساتوہ بڑا حملہ کیا گیا ہے دہشتگردوں کی جانب سے اس ملک میں کراچی سے آغاز ہوا تھا اس کے بعد لاہور اور کوئٹا اس کے بعد پشاور محمد اینجنسی اور آج سہون شریف میں یہ حملہ کیا گیا ہے پانچ دن میں سات حملے دہشتگردوں کی جانب سے یہ مضموم کاربائیاں کی جا رہی ہیں ریاست پاکستان کے خلاف عوام کے خلاف یہاں سیول انتجامیہ کے خلاف سیول حکومت کے خلاف اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ان سب کے خلاف یہ دہشتگرد سافارہ ہو چکے ہیں لیکن نیشنل ایکشن پلان جو ہم نے تقریباً دو سال پہلے مرتب کیا تھا اور جس میں بیس نکات ایک جامع منصوبہ بنایا گیا تھا جس میں دہشتگردوں کے خلاف جو ایکشن لینا تھا وہ تیگ کیا گیا تھا اور اس میں کیا کیا ہم نے سٹیپس لینے ہیں اس کے حوالے سے سارے مندرجات اس میں لکھے گئے تھے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ملٹری قیادت نے تو جتنی ان کی ذمہ داریاں تھیں وہ پوری کر لی ہیں لیکن سویل قیادت ان ذمہ داریوں کو پوری کرنے میں شاید وہ یا تو کوئی مسئلہت آڑے آ جاتی ہے چاہے وہ سیاسی مسئلہت ہو چاہے کوئی اور قسم کی مسئلہت ہو لیکن وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہیں وفاق کی ذمہ داری ہے نیشنل نیشنل پلان پر عمل درامت کرانا ہمارا یہ سوال ہے کہ کیا وفاق یہ ذمہ داری اپنی پوری کر رہا ہے دوسری جانب جو ذمہ داری قبول کرنے کے لیے جب بات کی جاتی ہے تو دہشتگر تنظیمیں جو کہ افغانستان سے آپریٹ ہو رہی ہیں جماعت الہرار ہو تحریک طالبان پاکستان ہو وہ پاکستان میں بھی ظاہر ہیں ان کے الیمنٹس تو کہیں نہ کہیں موجود ہیں وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور جماعت الہرار کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وزارت خارجہ نے افغانستان سے شکایت بھی کی ہے ان کے جو ہائی کمشنر نے ان کو بلا کے ان کو باور کرایا ہے کہ جماعت الہرار کے خلاف کاروائی کی جائے اب اس میں کتنی سیریسنس ہے افغانستان کی جانب سے اور کتنی سیریسنس ہے پاکستان کی جانب سے کہ کس طرح سے اس جماعت کے خلاف کاروائی ہوتی ہے یہ جو کارندے اس طرح کے عمل میں وصروف ہیں ان کے خلاف کیا کاروائی ہوتی ہے اہم ترین سوال ہمارا آج بھی یہی ہوگا جو پچھلے کئی دن سے ہم یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ دہشتگردی کا آخری سال قرار دیا گیا تھا دوہزار سولہ کو اب آخری سال آخری دن آخری وقت وہ کب ہوگا جب ہم دہشتگردی کے ناسور کو اس ملک سے ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ہمارا ایک اور سوال ہوگا جو آج اپنے مہمانوں کے سامنے ہم رکھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ شاید ان کے پاس کوئی اس بارے میں جواب ہے کہ کیا دہشتگرد منظم ہو رہے ہیں اور سیول اور ملترہ سے سٹرائک بیک کرے گی ان دہشتگردوں کے خلاف اپنے مہمانوں کا میں آپ سے تعرف کراتا چلوں ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تذیہکار حنیف عبد صاحب آج پروگرام میں مدون ہے حنیف صاحب آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں آپ کے ساتھ رہنما ہے ایمکیم پاکستان کے کاروان ٹیسوری صاحب آپ کو بھی آج پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے کامران صاحب آپ کو بھی پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں کامران صاحب آپ کی اجازت سے میں ایک نیوٹرل تذیہہ حنیف عبد صاحب سے لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کی جماعت کا بھی موقف جانیں گے آپ کا بھی موقف جانیں گے سب سے پہلے اس واقعے کے حوالے سے آپ حنیف عبد صاحب سمجھتے ہیں کہ کیا دہشتگرد واقعی میں منظم ہو رہے ہیں اور کس طرح سے اب سویل اور ملٹری قیادت کو مل کر عوام کا ساتھ لے کے سٹرائک بیک کرنا ہوگا سب سے پہلے انہا لیلہ و انہا الہ راجعون سندھ کی دھرتی پر سوفیہ کی دھرتی پر اور بالخصوص ایک سب سے بڑے قلندر بزرگ کے آہاتے میں جو آتھ سانیہ ہوا ہے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہیں اس میں جتنے بھی لوگ شہد ہوئے ان کے لوائقین سے ہم دلی تازیت کرتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں جو لوگ زخمی ہوئے ہیں یقیناً ان کے زندگی بھی بڑی حد تک جو ہے پیرلائز ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ اس مرحلے سے نکل سکے یہ واقعہ کیوں رونما ہوا اس کے محرکات کیا ہیں ہمیں اس پر جو ہے دیکھنا پڑے گا اس کے محرکات میں بنیادی چیز یہ ہے کہ اس پوری قوم نے یہ بات تصور کر لی تھی کہ دہشتگردی کا خاتمہ کرنے کے لیے فوج نے جو اقدامات کی ہیں وہ کافی ہیں اور اس کے ذریعے سے جو امن اور سکون آیا ہے وہ پائیدار اور دائمی ہے حقیقت اس کے بلکل برخلاف ہے اس کا مظاہرہ بھی ہو رہا ہے آپ دیکھیں پاکستان میں چاروں صوبوں میں دہشتگردی کے واقعات گشتہ پانچ دنوں میں ہو گئے یہ نہیں ہے کہ وہ افغانستان سے آ رہے ہیں تو بارڈروں کے نزدیک کاروائی کر رہے ہیں اس سے آگے وہ ٹریول نہیں کر پا رہے ہیں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر موجود ہیں بتا دیا کہ پورے پاکستان میں ہر جگہ وہ موجود ہیں جہاں چاہیں جس طرح کی چاہیں کاروائی کر سکتے ہیں وہ چاہیں تو آپ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں وہ چاہیں تو آپ ناس کو نشانہ بنا سکتے ہیں وہ چاہیں تو سیکورٹی اداروں پر حملہ کر سکتے ہیں وہ چاہیں تو صوفیہ کے مزار بھی ان کی دسترس سے باہر نہیں ہیں یہ وہی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جو نیشنل ایکشن پلان سے قبل کی تھی ہمارے سامنے اس میں بھی ہم نے جو ہے یہی چیزیں دیکھی تھی کہ ملک بر میں ہر طرف اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے تھے اور اسی کے نتیجے میں پھر سر جوڑ کر کے بیٹھے تھے لیکن اس میں جو بنیادی خامی خامی یا کمی رہ گئی تھی وہ اس کی نشاندہی بار بار کی جاتی رہی لیکن حکومتوں کی جانب سے اس پر توجہ نہیں دی گئی حکومتیں اور بالخصوص عوام جب تک سیکورٹی نافذ کرنے والے اداروں کے پشت پر پوری یکسوی کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی یہ چیز یہاں سے ختم نہیں ہو سکتے آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ حکومت یا سیاسی قیادت جو ہے وہ ملٹری قیادت کے پیچھے کھڑی ہو عوام کا ساتھ ظاہر ہے سیاسی قیادت کے ساتھ بھی ہے ان کا اعتماد عوام کا وہ ملٹری قیادت کے بلکل ان کے ساتھ ہے اور سیاسی قیادت سوچ کیا رکھتی ہے میں کامران ٹیسوری صاحب سے پوچھنے چاہوں گا آپ سیاست میں بڑے عرصے سے ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں میں رہے ہیں سیاسی قیادت کی سوچ ہے اور یہ واقعی میں لمحہ فکریہ ہے کہ یہ دہشتگرد ہمیں بتا رہے ہیں بار بار ہر روز کہ ہم پورے ملک میں موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ثانیہ ہوا ہے میں اس پر یہ کہوں گا کہ یہ الفاظ تو نہیں ہیں کہ جتنی مضمت کی جائے بلکل لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو حکمران جو صاحب اختیارات ہیں یا صاحب افجوبی ہیں ان کی طرف سے کیا چیز آئے گی ان کی طرف سے آپ دیکھئے گا تمام چینلز پر تین چار لفظ ہیں جو ضرور آئیں گے ایک آئے گا شدید الفاظ میں مضمت انکوائری کی جائے گی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے افسوس کا شدید اظہار کیا گیا ہے نوٹس لے لیا گیا ہے اور اگر پھر ایسا ہی ایک دھماکہ ہوا تو پھر اس باتوں کو دوبارہ سے اوپر سے پڑھ لیں لیکن اس کے برعکس آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جیسے کہا کہ میری جماعت کا کیا موقف ہے تو ایمکیم متحدہ پاکستان نے سب سے پہلے آپریشن کی ڈیمانڈ صرف کی ہی سلیتی کہ ایسا آپریشن کیا جائے جس سے یہ اناثر جو پاکستان کی اکانومی پاکستان کا جو ایک پرسیپشن دنیا میں ہے اس کو ختم کیا جا سکے لیکن اس اوپریشن کا رخ صرف ایک سیاسی جماعت ہماری جماعت کی طرف مور دیا گیا جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ وہ اناثر جو موجود تھے وہ بکھر گئے اور اب پھر وہ یکجہ ہو رہے ہیں یہ کس کا فیصلہ آپ سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے سیول قیادت کا یا ملٹری قیادت کا دیکھیں یہ تو سب کو سوچنا پڑے گا کہ ہم اگر بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت ایک اس طرح کی نیشن کے حوالے سے کہ جہاں ہم اس جدوجہد میں لگیں کہ ہم اپنا کوئی مقام حاصل کر سکیں جیسا کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو کیا کہتے ہیں کہ عوامل کیوں ہو رہا ہے یہ اس کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج جب پاکستان سی پیک کے اندر جا رہا ہے اور ایک ایسا عمل شروع ہونے جا رہا تھا کہ جہاں ہم ترقی کر سکتے ہیں یا ایک پاکستان نے ایک کوشش کی کہ پی سی ایل پاکستان کرکٹ لے کر جائے اور دنیا میں اپنا ایک ایمیج پیدا کرے کہ پاکستانی قوم میں بھی صلاحیت ہے تو آپ دیکھیں کہ جو جنرل راہیل شریف صاحب کی محنت تھی جو انہوں نے اس کو کنارہ کیا تھا لیکن پھر سے وہی چیز شروع کر دی گئی وہ سر اٹھا رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دیں گے لیکن ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے اور اس بارے میں اب میں ایک بات آپ سے کنکلوڈ کروں کہ اب بحیثیت قوم اور کم از کم خاص طور پر میں اپنی جماعت کی طرف سے میں یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا ہم اس وقت تمام جھگڑوں سے نکل کر قومیتوں سے نکل کر ایک پاکستانی بن کر اس طرف سوچیں کہ کیا یہ جو سب کچھ دکھایا جا رہا ہے پاکستان کا ایمیج کہ ایک ایسی صوفیہ کی دھرتی کے اوپر جہاں لوگ جیسے آپ نے اپنے سٹارٹ میں کہا کہ اپنی منتیں مرادیں لے کر پہنچ رہے ہیں تو ہم دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ جب وہ چیزیں بھی ہماری محفوظ نہیں ہیں تو کیا پاکستان محفوظ ہے اس پر سوال کریں اور اس پر تمام جماعتوں کو سیاست چھوڑ کر میں سمجھتا ہوں اور بلکہ یہاں آپ کے پروگرام کی توسط سے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو کل ہیدر آباد میں ایمکیوم پاکستان نے اپنا جلسہ رکھا ہے سترہ تاریخ کو میں سمجھتا ہوں کہ مہاجر قوم کو خاص طور پر اس جلسے میں شرکت کر کے یہ میسج دینا چاہیے کہ ہم اس معاملے پر بھی پاکستان کے ساتھ کڑیں ملک کے ساتھ کڑیں اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے پاکستان کو اس طرف نہیں نہیں جانے دیں گے اب گروپ سے یہ سیاست سے یہ ہڑے بندی سے نکل کے اب یہ سوچنا ہے پاکستان نے ایک قوم ہو کے سوچنا ہے ایک یونٹ ہو کے سوچنا ہے کہ اب کرنا کیا ہے اور کس طرح سے سٹرائک بیک کرنا ہے میں دیکھیں بار بار یہ لفظ کہتا ہوں کہ اب ہمارے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ میں کونسی جماعت سے ہوں میری قومیت کیا ہے میں سندھی ہوں میں پتھان ہوں ہم دیکھیں ہم جہاں جو مرے ہیں لوگ جو آج شہید ہوئے ہیں اور میری رپورٹ کے مطابق اب تک پچاس سے زائد لوگ شہید ہو چکے تو کیا ان شہیدوں کی باڈیز پر لکھا ہے کہ ان میں سے کون مہجر تھا کون سندھی تھا سب پاکستانی تھے سب پاکستانی تھے اور آج اگر پاکستانیت پر ظہر نہیں دیا تو پھر یہی ایسے عوامل ہیں جو اور آگے جائیں گے جس سے ہمیں نقصان ہوگا اس حوالے سے آپ سے بھی جانتے ہیں اور جو اصل حقائق کی بات ہو رہی تھی کہ وہ ہیں کیا وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے ہیں K21 کے زیغم رزوی ہمارے ساتھ براہراست موجود ہے ان سے جان لیتے ہیں کیونکہ دو روز قبل آپ سیون شریف سے حضرت لال شہباز قلندر کے مزار سے ہو کر آئے ہیں خود پرسنلی وہاں پہ گئے تھے ظاہر ہے آدمی یہاں کچھ اور ایکٹیوٹی کرنے نہیں جاتا صرف دعائیں کرنے جاتا ہے ان بزرگوں کے صدقے اللہ تعالی سے دعائیں مانگی جاتی ہیں آپ بھی وہاں پہ گئے محول آپ نے بھی دیکھا جمعیرات کا روز یہی کہا جاتا ہے کہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے نہ صرف ملک کے دیگر حصوں سے بلکہ بیرون ملک سے بھی لوگ حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر آتے ہیں دعائیں مانگنے کے لیے منت مرادیں اپنی پوری کروانے کے لیے زیغم آپ کیا ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے جو آپ کے پاس سطلات آ رہی ہیں وہ ہمارے ساتھ ذرا شیئر کیجئے گا مگریز سے کچھ دیر پہلے جہمال ہو رہا تھا حضرت لال شہباز قلندر کے درگاہ پہ پولیس ترجمان ہے ان کا کہنا ہے کہ جو بہیشتی دروازہ ہے اس دروازے سے داخل ہوئے یہ جگہ بہیشتی دروازے اور حضرت لال شہباز قلندر کا جو مزار کا مین آتا ہے جہاں پہ آپ کا تعویز جہاں پہ آپ کی قبر مبارک ہے اس سے تقریباً 25-25 فٹ کے فاصلے پہ دھمال ہو رہی تھی چونکہ آج جمعیرات کا وقت ہے جمعیرات کا دن ہے جمعیرات کے دن بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ظاہرین کی حضرت لال شہباز قلندر کی درگاہ پہ حاضری کے لیے جاتی ہے بہت سے لوگ مغرب کی نماز پڑھنے وہاں جاتے ہیں چونکہ اسی جو دھمال جو سہن ہے جس میں دھمال ہوتی ہے اسی کے ساتھ ہی جو ایک مسجد بھی موجود ہے وہاں پہ بڑی تعداد ہوتی ہے ایک معتاد اندادے کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ تقریباً پچیس سے تیس ہزار افراد اس وقت جو ہے دربار کے آہتے میں موجود تھے جس وقت یہ دھمال کا ہوا اس میں جو ہے خواتین بچے بڑی تعداد میں موجود تھے اور اس دھمال کے کے نتیجے میں سو سے زائد جو ہے افراد جو ہے زخمی ہوئے اور اب تک جیسا بھی کامران ٹیسوری صاحب نے بھی کہا کہ پچاس سے زائد جو ہے ہلاکتیں ہو چکی ہیں لیکن جو ایم ایس سیون ہے ان کے مطابق انہوں نے اب تک فورٹی تھری حلاقتوں کی تذیق کی ہے اچھا یہ بتائیے گا نارملی زائرم وہاں پہ کیا سیکیورٹی کی صورتحال ہوتی ہے کیا واک تھرو گیٹس وہاں پہ لگے میں ہیں جن کے وہ سکینرز جو ہوتے ہیں کیا وہاں پہ چیکنگ عام طور پر کی جاتی ہے اور خاص طور پر اگر جمعیرات کا روز ہو جس میں ایکسپیکٹیڈ ہوتا ہے کہ رش بہت زیادہ ہوگا بہت بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے اور فیملیز لے کر آئیں گے بچے بھی شامل ہوں گے خواتین بھی ہوں گی بزرگ بھی ہوں گے ایسے مواقع پہ کیا سیکیورٹی کو کچھ مزید انحانس کیا جاتا ہے یا نہیں دیکھیں سعود آپ کو پہلے پورا سیون جو شہر ہے اس کو سمجھنا ہوگا اس سیون شہر کے اندر مین دربار جو ہے وہ حضرت لال شہباز کلندر کا ایک مدار ہے اس کے کچھ ہی فاصلے کے اوپر بودلے باہر کا مدار ہے اور اطراف میں کئی چھوٹے بڑے مدار موجود ہیں جہاں پہ زائرین کی تعداد میں زائرین وہاں پہ حادری کے لیے آتے ہیں جو میں رات کے دن خصوصی طور پہ آتے ہیں مکمل طور پہ اس کی سیکیورٹی کی اگر بات کی جائے جو سیون شریف ہے تو صرف جس ٹیم آپ سیون شریف میں انٹر ہوتے ہیں وہاں پہ ایک پولیس کی چوکی ہے جہاں پہ دو اے سی ایل سی کے اور ان کے جو اہلکار ہوتے ہیں اگر مدار کی بات کی جائے یہ تو میں نے آپ کو پورے شہر کی بات بتائی کہ جی شہر کے لیے صرف دو اہلکار جو ہے وہ تائنات کیے جاتے ہیں ان میں سے دو اے سی ایل سی کے ہوتے ہیں جو آپ کی گاڑی اگرہ کے ڈاکومنٹس چیک کرتے ہیں اور جو باقی دو ہوتے ہیں جو شہر میں داخل ہو رہے ہیں جو ان کے داخلی اور خارجی راستے ہیں چونکہ ایک رستہ سیون کو بائی پاس کرتا ہوا لڑکانہ کے لیے جو جا رہا ہے دادو کی طرف تو یہ ایک ہائیوے ہے بائی پاس ہائیوے بنایا ہے کسی قسم کی سیکیورٹی نہیں ہوتی اب اگر دربار کی بات کی جائے جو حضرت لال شہباز کلندر کا مدار ہے مدار کی بات کی جائے تو چاروں اطراف سے اس کے دروادے ہیں جو صدر دروادہ ہے وہ بہشتی دروادہ جو کہلاتا ہے جہاں پہ آپ کو یاد ہوگا بھٹو صاحب کے دھمانے میں ایران کی طرف سے یہ ایک دروادہ دیا گیا تھا سونے کا اس کے بالکل سامنے جو ہے جہاں پہ علم لگا ہے یہ مین جو صدر دروادہ ہے دربار کا یہ وہ دروادہ ہے جس کے ایک سہن کو آپ جب تیہ کر کے اندر دوسرے سہن میں جاتے ہیں جہاں پہ دھمال ہوتی ہے وہاں پہ یہ دھماکہ ہوا چاروں طرف سراؤنڈنگ کے اندر جب دروادوں سے آپ آئے کسی قسم کی کوئی چیکنگ نہیں ہے ورک تھو گیٹ لگائے گئے تھے کئی عرصے سے تقریباً گزشتہ دس سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں مزار کی چونکہ توسیح کی جاری ہے آتے کو بڑھایا جارہا ہے تو تعمیر کا کام جاری ہے کنسٹریکشن ہو رہی تھی ابھی وہ رکی ہوئی بھی ہے تو اس کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے وہاں پہ چاروں دروازوں سے ظاہرین داخل ہوتے ہیں اور خواہ مسلمان ہوں ہندو ہوں سب وہاں پہ آتے ہیں دربار پہ حاضری دینے کے لیے آج بھی جو ہے جمعرات کے دن تھا تو بڑی تعداد میں ظاہرین موجود تھے اور جو یہ دہشتگرد ہیں جن کے یہ عظائم ہے کہ پاکستان کے اندر جو امن ہے اس کو تباہ کیا جائے انہوں نے اس دن کا انتخاب کیا جمعرات کا دن کا خصوصی اور مغرب کا وقت کے دمال میں لوگ آتے ہیں اور اس وقت یہ دھماکا ہوا اور ایک افسوس ناغوا کیا یہ بتائے گا ظاہرین صوبائی انتظامی کے جانب سے کوئی الیرٹ جاری کیا گیا تھا کیونکہ اب جیسے پیدر پہ روزانہ کے بنیاد پر مختلف شہروں میں واقعات رونما ہو رہے ہیں اور دہشتگردوں کی جانب سے یہ پیغام دیا جا رہا تھا جو جب ان کی ذمہ داری قبول کی جاتی ہے کسی بھی دھماکے کی کسی بھی واقعے کی اس کے بعد سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم مزید متحرک ہوں گے اور مزید حملے کرنے کے لیے ہم تیار ہیں تو کوئی الیرٹ جاری ہوا تھا صوبائی انتظامی کے جانب سے سب دیکھیں پچھلے جو ہے وہ سات دن کے اگر بات کی جائے تو تقریباً پانچ کے قریب دھماکے ہوئے پورے ملک بھر میں یہ آج جو دھماکا ہوا الیرٹ آتی رہی مختلف جو ہے وہ نیوز چینلز کے اوپر بھی ہم دیکھتے رہے ہمیں بھی الیرٹس ملتی رہی لیکن انتظام آپ انتظام کی بات کیجئے کہ یہ الیرٹس تو مسلسل آ رہی ہیں دھماکے بھی ہو رہے ہیں قیمتی جانوں کا نقصان بھی ہو رہا ہے اس کے بعد ذمہ داری بھی قبول کی جاتی ہے کہ ہم نے یہ دھماکا کیا اور اب مزید اس میں تیزی لائیں گے لیکن حکومت کیا کر رہی ہے حکومتی کیا اقدام کیے گئے دھماکا ہوا اس کے بعد اس وقت ہیدر آباد رینج اور سیون کے اندر جو ہے امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے لیکن اس سے پہلے کیا ہوا دیکھیں آپ سیون شریف جائیے تو وہاں پہ ہوسپٹلز نہیں ہیں اس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ظاہرین زخمی ہوئے ہیں اور ان کی کئی کی حالت جو ہے وہ شدید تشویشناک ہے خون کی کمی کا سامنا ہے ہوسپٹلز نہیں ہیں وہاں پہ سعود بلکل بری حال ہے برا حال ہے جبکہ یہ ہلکہ ہے سی ایم صاحب کا جو ہمارے وزیر عالی سندھ ہیں ان کا ہلکہ ہے یہ لیکن وہاں پہ پینے کا پانی لوگوں کو محصر نہیں ہے ہم سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی نہیں دی گئی وہاں پہ لوگوں کو اور رحم و کرم پہ چھوڑا گیا ہے اسٹم پورے ملک کو اور خصوصی طور پہ یہ جو آج جو دھمکہ ہوا اس کی دیکھیں مضمت تو آ رہی ہے سب کی جانب سے مضمت آ رہی ہے ابھی ہمارے مہمان جوہینوں نے بھی کہا کہ یہی الفاظ دھرائے جائیں گے مضمت انکوائری یہ سب کچھ ہوا لیکن یہ جو اتنی قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے اس کا جواب کون دے گا بلکل صحیح ہے بہت شکریہ آدھا کرنا چاہیں گے آپ کا زیغم اب ہمارے ساتھ موجود اس وقت سیون شریف میں ہیں وہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے خانی صاحب ایک چھوٹی سی بات آگے محضرت کے ساتھ جو بات کیے جہم بھائی نے بلکل صحیح کہی لیکن یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو سیون شریف جس جگہ پر واقع ہے اگر آپ یہ کہیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ اس شہر کی جو ایکانومی سمجھ لیں یا جو روزگار ہے وہ اس مزار شریف سے لوگوں کا بات آتا ہے چھوٹے چھوٹے لوگ کاروبار اتنی بڑی تعداد میں جیسے آپ کہنے پچیس ہزار ظاہرین جاتے ہیں اور پورا مہینہ یہاں لوگوں کا رش اور تانتہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں جو چادر مزار پہ چڑ رہی ہے اس کا کاروبار دیگوں والوں کا پھولوں والوں کا اور جو وہ لوگ بیٹھے ہیں اور جو لوگ وہاں کھانے کھا رہے ہیں مطلب آپ سمجھیں کہ پورے شہر کی عبادی کا روزگار اس جگہ سے جڑا ہے اور اس پر سیکیورٹی کے حالات دیکھیں اور وہاں کی جو انتظامیہ ہے میں سمجھتا ہوں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایک ایسی بزرگ ہستی کی شخصی ہے جو اور پورے پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات خراب ہیں اس کے باوجود سیکیورٹی نہیں الیٹ بھی جاری ہوتے ہیں سب کچھ پہلے سے بتا دیا جاتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس جگہ پہ کچھ ہو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ جی ایک دہشتگرد اس علاقے میں داخل ہو گیا ہے لیکن عمل کچھ نہیں ہوتا وزارت داخلہ چند کی آج تک خالی ہے وزیر اعلیٰ شاید اتنے اہل ہیں کہ وہ ساری چیزیں سمال سکتے ہیں لیکن اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ ان کے بس سے باہر ہیں وزارت سیحت نہ کوئی ہسپتال ہے طبی سہولیات وہاں پہ ان کا فقدان ہے استیفہ کوئی نہیں دیتا سو دیکھیں استیفہ دینی کی تو بات ہی نہیں ہی نا ابھی بات کر رہے تھے تو ایک چیز سامنے آئے کہ حکومت کی تاریخ سے تازیت آ جائے گی جی وہی وہی صرف حکومت محاضرت کے ساتھ صرف حکومت تازیت نہیں دے گی متحدہ قومنٹ پاکستان بھی صرف تازیت دے گی پاکستان تحریک انصاف بھی صرف تازیت دے گی اے ان پی بھی صرف تازیت دے گی پاکستان شپس پارٹی بھی صرف تازیت دے گی بنیادی وجہ سمجھنے کی ہے کہ ہمارے آپ ابھی ہم نے بات کی تھی کہ ان کے پیچھے عوام کی طاقت چاہیے عوام کی طاقت میں اور آپ جاگر کے ان کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے عوام کی طاقت ہم دیتے ہیں سیاستدانوں کو اور سیاستدانوں کا کام ہے گا کہ ان کے پیچھے کھڑے ہوں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سیاست جو ہے وہ مفادات کی ہوتی ہے عوام کی کبھی سیاست نہیں ہوتی جب آپ عوام کی سیاست نہیں کریں گے عوام کو اسی طرح جو ہے اپنے مقصد مقاصد کے لیے استعمال کریں گے انہیں اپنی تجارت کا ایک ذریعہ بنائیں گے وہ آپ کے لیے منافع بخش جو یہ چیزیں مہیا کرتے ہیں آپ کو ایوانوں میں پہنچاتے ہیں جہاں جا کے آپ مال کماتے ہیں حکومت اس وفاقی حکومت پھنسی ہوئی ہے پنامہ کیس میں جی اس کو اور کوئی چیز نظری نہیں آتی جی ملک میں کیا ہو رہا ہے نیشنل ایکشن پلان کہاں گیا دیگر صوبے کہاں کھڑے ہوئے ہیں وزارت داخلہ کیا کر رہی ہے وزارت خارجہ کہ اگر یہ بیورنی تعلقات ہمارے کس نیش پر پہنچ چکے ہیں اندوستان کے ساتھ ہمارے مسائل کس سطح پر پہنچ چکے ہیں افغانستان کے ساتھ ہم کیسے الجھے ہوئے ہیں کوئی معاملہ ہمارا سیٹل نہیں ہو رہا اسے کسی چیز کی پر مانی ہے کوئی ایک معاملہ نہیں ہے ہزاروں معاملے ہیں سارے معاملات چھوڑ کر کے اسے پرنامہ کیس سے نواز شریف کو نکالنے پر لگی بھی ہے پیپلز پارٹی سندھ میں اس بات پر لگی بھی کہ کسی طرح سے ہم اپنے آپ کو یہ ثابت کر دیں بیانات کی حتہ کے نمائشی طور پر کہ ہم گوڈ گورننس کر رہے ہیں ان پر سب سے بڑا علمیہ جو ہے وہ یہ لگا با ہے کہ گوڈ گورننس ان کے پاس نہیں ہے وہ اس کو ثابت کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں یہی حال ہے نہیں دوسری 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 چیز ایک اور جو سندھ کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو سندھ میں دو قوت ہیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ لگی وی اپنی گوڈ گورننس کی ساگبال کرنے کے لیے دوسری قوت ہمارے پاس متحدہ ہے وہ لگی وی ہے بچے کچھ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اور اپنے وجود اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ہم مسلمان ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم اپنی شناک بچانے میں لگے دیکھیں پاناما ایشو اس وقت چل رہا ہے ٹھیک ہے چل رہا ہے لیکن اس میں سب سے بڑا قصوروار جو ہے نا میں میڈیا کو سمجھتا ہوں آپ کو اچھا آپ کو سمجھتا ہوں کیوں کیونکہ آپ دیکھیں رات آٹھ بجے کا شو ہو جی دس بجے کا ہو گیارہ بجے کا ہو رات تو یہ پاناما میں لگ گئے صحیح ہے صبح سپریم کورٹ کے باہر آکے جو وزراء جنہیں اپنے محکموں میں کام کرنا چاہیے وہ پریس کانفرنسے کرتے ہیں بیس بیس منٹ کی اور میڈیا ان کو لائیو دکھاتا ہے تو کیا کریں میڈیا کو چاہیے کہ ان کا بائیک آٹ کریں بلکل کیونکہ دیکھیں پاناما میرا ایشو نہیں ہے صحیح ہے سعود میرا ایشو کیا ہے میرا ایشو ہے میرے لوگوں کو پانی مل رہا ہے نہیں نہیں اگر میڈیا یہ بھی دکھائی رہا ہوں نہیں آپ کا کام ہے آپ اس پہ لکھیں کیا شہر کے لوگوں کے پاس پانی ہے ہم تو اس پہ بھی بات کر رہا ہے کیا سیگریٹی موثر ہے نہیں ہمارا ایٹی پرسن ٹائم نون ایشوز کے اوپر لگتا ہے ہم اس کو ہم دیکھتے ہیں کس چیز سے ہمیں آہ مائلیج مل رہی ہے کہاں کیا ہو رہا ہے غریب آدمی جیسے آپ نے بات کی متحدہ کی اور سندھ میں دو جماعتوں کی بات کی جی تو پیپس پارٹی جس میں بھی لگی ہے مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے لیکن متحدہ قومی مومنٹ ستر سال کے بعد اسی شہر کے اندر اپنی شناک ڈھونڈ رہی ہے اور یہ سیٹیفیکٹ مانگ رہی ہے آپ سب سے کہ ہم غدار نہیں ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم محبب وطن ہیں ہم پرشان بیان کر رہے تھے ہر جماعت کا یہی حال ہے کہ وہ اپنے اپنے معاملات کو کسی نہ کسی طرح سے سیفگارڈ کرنے میں لگی ہے عوام کی سوچ کسی کے عوام کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا نہیں بات کیا ہے کہ جس کو جو کام کرنا ہے وہ کام کر نہیں رہا کوئی پاناما میں لگ گیا ہے کوئی ملک بنانے میں لگ گیا ہے کوئی نیا پاکستان بنانے میں لگ گیا ہے کوئی شناک ڈھونڈنے میں لگ گیا ہے کوئی اپنے آپ کو مجرم سے ملدم بنانے میں لگ گیا ہے لیکن جو کام عوام کے ہیں وہ کون کر رہا ہے اور اس کو کرنے دیا جا رہا ہے کیا جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے نہیں یہاں ہر چیز کے آگے کوئیسٹن مارک ہے اور جب تک اس کوئیسٹن مارک کو تمام لوگ بیٹھ کے تمام پارٹیز بیٹھ کے حل نہیں کریں گی تمام لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ ہمارا کام ہے یہ ہمارا ملک ہے ہمیں اپنے ملک کے آگے اپنے جوابدہ ہونا ہے لوگوں کو اور جب تک جوابدہ نہیں ہوں گے لوگوں آپ دیکھیں اس سے بڑے سے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں کیا لاہور میں ہوگا کسی ایک ایسے چو نے بھی ریزائن کیا کسی منسٹر نے ریزائن کیا نہیں کرتا کوئی نہیں کرتا ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کوئی وزیر ریلوے ریزائن نہیں دیتا معذرت کے ساتھ اب ہم یہ روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ہمیں اب دو لوگ چار لوگ پانچ لوگ ٹکر میں بھی نظر نہیں آتے یہاں تو روز شہر میں شہر کے اندر ٹرائفک ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں اس میں جان بوجھ کے طالب ان کو کوئی نشانہ بلایا جا رہا ہے اس بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا ہے اور تمام لوگ اپنے دیکھیں ہمیں ڈائریکشن کی ضرورت ہے ہمیں بیٹھ کر ایک دوسرے کو تسلیم کرنا ہے جب تک ہم ایک دوسرے کی قومیتوں کو ایک دوسرے کے جو کہتے ہیں نا مسلک کو جب تک ایکسیپٹ نہیں کریں گے ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کریں گے میں تو یہاں آپ کے پریفارم سے یہ کہتا ہوں کہ بحیثیت اردو سپیکنگ اگر بارڈر پہ لڑائی کے لیے مہاجر چاہیے اردو سپیکنگ چاہیے ہم اویلیبل ہیں ہماری جان چاہیے ہم اویلیبل ہیں ہم سے کیا چاہتے کیا ہے کیا سیڈیفیکٹ ہم چاہے کہ ہم دے اور ہم یہ ثابت کر دیں کہ ہم سچے پاکستانی ہیں اور اس ملک کی اس صوبے کی اور اس شہر کی جو کہتے ہیں نا ترقی کے اندر ہم بھی شانہ بشانہ کریں ٹھیک ہے ایک بریک لینا ہے مجھے بریک کے بعد اس مزید گفتگو اس حوالے سے بھی کریں گے اور جو یہ مفادات کی سیاست ہو رہی ہے یہاں میں حنیس عبیت آپ نے بھی ایک لفظ استعمال کیا تھا اور اکثر ہم یہی الزام دھرتے ہیں دیگر سیاسی جماعتوں بلکہ ہر سیاسی جماعت پہ کہ اپنی اپنی مفادات کی سیاست کی جا رہی ہے اس پہ آپ دونوں سے بھی موقف لیں گے ایک بریک نازل کمیشل بریک کے بعد آپ کو پروگرام میں دوبارہ ویلکم کریں گے